اب میرا سوال آپ سے یہ ہے رنجا صاحب کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری تک یہ حکومت چلی جائے گی بڑے وسوق سے کہہ رہے ہیں اگر آپ بلاول صاحب کی جگہ ہوں اور کرونا بھی پھیلا ہوا ہو تو آپ سوچیں گے اس سوال پہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جنوری تک آپ حکومت کو بھی بھیج دیں لیکن کرونا بھی نہ پھیلے کوئی ایسا راستہ ہے حمد صاحب آپ سے زیادہ بہتر کون ایسے راستے کو سمجھتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میرے پاس تو ہو لیکن سیاست آپ کر رہے ہیں قومی سمولی کے ممبر آپ ہیں آپ کو پتا ہے جب ایسے راستے بنتے ہیں تو ایسے راستے ایسے بنتے نہ وہ ہم سے پوچھ کے بنیں گے نہ وہ آپ سے پوچھ کے بنیں گے میں تو جس راستے پہ چلنے کا حامی ہوں وہ ہے آئین اور قانون کا راستہ نہیں وہ تو میں اور آپ دھونوں اس کے عامی ہیں لیکن اب ہم دھونوں مجبور ہوئے بیٹھے نا کہ ہمارے ہاتھ میں تو چیزیں نہیں ہیں اچھا لیکن چلے چلے میں فواد چودری صاحب سے بات کرتا ہوں فواد چودری صاحب اب یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ بلاول صاحب کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف ہے لیکن اگر آپ بلاول صاحب کی جگہ پہ ہوں اس وقت فرض کر لیں تو کوئی ایسا راستہ آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ جنوری تک بلاول صاحب آپ کی حکومت کو بھی بھیج دیں اور جلسے جلوس بھی نہ ہو اور کرونا بھی نہ پھیلیں نہیں میرا خلاب بلاول صاحب بڑے واضح ہیں وہ جنوری دوزار چوبیس تک کی بات کر رہے ہیں پہلے پہلے تو اس سے پہلے وہ کوشش کر لیں دوزار تیس میں الیکشن ہوں گے وہ اپنا زور لگائے ہم اپنا زور لگائیں گے موسیٰ مرانیہ صاحب اپنا زور لگائیں گے الیکشن دوزار تیس میں جب ہوں گے انشاءاللہ اس میں جو بھی عوام فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہوگا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میر صاحب اس وقت جو پوزیشن کا مسئلہ لینا وہ کوئی حکومت کو ہٹانا یا حکومت کو گھر بھیجنا وغیرہ ان کا مسئلہ نہیں ان کا مسئلہ لینا ہے کہ ہم حکومت کو آپ کر لو آپ کر لیں نہیں نہیں آپ بات کر لیں پہلے مکمل کریں اپنی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اس وقت جو میرا ریلیسز ہے میرا ریلیسز یہ ہے کہ ان کو اس وقت حکومت میں آنے کی یا گھر بھیجنے کی دلچسپی نہیں ہے ساری دلچسپی یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اداروں کو اور بشمول کابینہ کو اتنا ہم بیک فوٹ پہ کر دیں کہ ہمارے جو آٹھ دس کیسز ہیں ان میں ہمیں کوئی ڈیل جو ہے وہ ملے سارے کا سارا جو اس وقت پوزیشن کا جو چیس گیم ہے جو شترانچ کا کھیل انہوں نے بچایا ہے ایک سوال ہے آپ سے مولانا فضل الرمان کا تو کوئی کیس نہیں ہے محمود اچھک زہی کا بھی کوئی کیس نہیں ہے اختر مہنگل کا بھی کوئی کیس نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ہوں اتنے ایکٹیو ہیں نہیں نہیں اچھک زہی صاحب تو ہمیں شاملے باجہ ہے نا ان کا تو وہ نہیں ایمپورٹنٹ اصل ایمپورٹنٹ جو ہے وہ تو اپنا ہے نا پی بس پارٹی ہے اور پی ایم لے نا فضل الرمان صاحب کے اوپر تو خیار جو کیسز ہیں وہ ہیں وہ اسی کو رائپ کرنے کیا جب سے وہ کیسز بتائیں جی راجہ صاحب جلی سے اس کا جواب دیں کہ آپ کا اصل مسئلہ صرف آٹھ نو کیس ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو بڑی باز ہے کہ کیسز مسئلہ بالکل نہیں ہیں اور فواد صاحب کوئی میں بات بتاتا چلوں کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں اور جو کچھ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا زور لگائیں گے ہم اپنا زور لگائیں گے اگر تو یہ صرف اپنے زور کی حد تک رہے ہیں یقین کریں یہ فوراں آج ہی صلاح ہو جائے گی لیکن جب ان کے زور میں باقی اور زور شاملے حال ہو جاتے ہیں تو پھر بعد جو ہے وہ غلط طرف چلی جاتے ہیں آپ نے بھی تو پھر نواز شریف صاحب کی تقریروں کے ذریعے اس زور کو تھوڑا توڑنے کی کوشش کیا نا نہیں ہم نے تو توڑنے کی کیا کوشش کی ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ زور ہوئی نا پہلے دن سے یہ تقریروں کی نوبت سے پہلے اچھی پالیسی ہے اچھی پالیسی ہے کہ صرف حکومت کے ساتھ زور ازمائی کریں باقیوں کے ساتھ نہیں ہم حکومت کے ساتھ ہی کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو ہمارا تو موقع بھی ہے کہ ہمیں صرف ان کے ساتھ زور ازمائی کرنے دیں چلیں یہ اس پر میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے راجی صاحب بہت بہت شکریہ اور فباد چودی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے آپ ایک دوسرے سے اختلاف کریں ضرور کرنے اور ان سے باز نہیں آنا تو کم از کم ماسک کا استعمال تو کریں نا ماسک کا استعمال کرنے سے آپ کو کسی نے نہیں روکا ہوا تو کہیں باہر نکلتے تو ماسک تو ضرور پہن لے نا تو اب ابھی جب میں نے پروگرام ختم کرنا تو میں بھی ماسک پہن کے باہر جاؤں گا سٹوڈیو سے باہر